السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں سب خیلیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں افطاریوں کی تیاریے کر رہے ہوں گے اس لئے کہ یہ جا رہا ہے آخری آخری عشرہ اور اس عشرے میں اس کیا کہتے ہیں عبادت کے ذرا زیادہ زور ہو جاتا ہے اور کھانوں پر کم ہوتا ہے لیکن تاک راتوں میں ذرا زیادہ زور لگائی اللہ سب کی دعائیں قبول کرے اللہ سب کی جو جو تمنا ہے اس کو پورا کرے اللہ ہم سب کو صحت دے خوشیاں دے ہمارے ملک کو عباد رکھے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہریسہ یہ عربی دش ہے کیا بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دو اس میں بہت طاقت ہے بہت پاورفل ہوتی ہے کمزور بندہ بھی کھاتا ہے تو اس کو طاقت آتی ہے یخنی ہوتی ہے اس میں جو میٹیریل گندم پڑی ہوتی ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے آپ ضرور یہ بنائیے گا اور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا تو یہ میری موسٹ ریکویسٹڈ یہ میری ر میری ممبرز نے بھی بولا ہے کہ آپ ہمیں یہ ضرور بنائیں ہمیں بتائیں اس لئے کہ جب میں نے ان کو کھلایا ان کو بہت اچھا لگا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ سب کو بڑی پساند آئی تو یہ جن جنہوں نے ریکویسٹ کی ہے مجھے ویڈیو میں بھی ان کے لئے بھی میں بنا رہی ہوں اور جو میرے اپنے دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بنا رہی ہوں چلی جی اب سٹارٹ کرتے ہیں چلی جی اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کجی چکن لے لیا تھا چ چکن کو اچھی طرح سے آپ نے دو لینا ہے پھر میں نے چولا آن کیا اور پریشر ککر میں یہ میں بنا رہی ہوں اس لئے کہ کچھ چیزیں پریشر ککر میں ہی بنائی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ دوسرے چولے میں بنا لیں ایک کلو چکن میں آپ نے ڈبل پانی لینا ہے یعنی کہ دو کلو پانی لینا ہے اور ہاں آپ نے میں نے اولموسٹ اس کو پھل کر دیا تھا اب ایک بڑا پیاس جونس آپ نے لینا ہے چھوٹے ہوں تو دو لی لیں ایک چھوٹی چمچ جونسی ہے کالی مرچ کی لی لینا ہے ایک چمچ آپ نے نمک کی لی لینا ہے یہ میں تی سپون آپ کو بتا رہی ہوں دار چینی کے چار پانچ سٹکے لی لینا ہے اور دو بڑی علائچی لی لینا ہے آپ نے اور ان کو آپ نے ڈال دینا ہے پانی میں پریشر ککر کو آپ نے کر دینا ہے بند اور اوپر آپ نے لگا دینا ہے اس کا ویٹ رکھ دینا ہے اور آپ نے اس کو کم از کم پندرہ منٹ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کی یقنی بنانے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب کچھ ہو گ میں نے چکن کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد دوبارہ الگ سے پلیٹ میں کیا تھا یہ جو پیاز یہ گرم مسالہ وغیرہ جو ہے اس کو میں نے اس میں واپس جال دیا تھا یہ دیکھیں اس لئے کہ یہ چیزیں ہماری اب گندم میں بھی استعمال ہوں گی چکن کو اتنا گلا لینا ہے کہ یہ آپ ذرا ہاتھ ذرا سا لگائیں تو اس کی بوٹیہ لگ لگ ہو جائے اب یہ جو گندم گندم جونسی ہے میں نے ایک رات پہلے ہی بھگو کے رکھ دی تھی اور اس طرح ساری رات میں یہ ہو جاتی ہے اس کے اندر بڑی ہی طاقت ہوتی آپ کو پتا ہے گندم جیسی طاقت کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی اسی پریشر ککر میں آپ نے اس گندم کو ڈال دینا ہے اور آپ نے پھر اس کو پریشر لگا دینا ہے آپ گندم کے لیے اور جو کے لیے اس کو ہم گندم بھی بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں اس کے لیے ہمیں کم از کم ایک گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے لیے پریشر لگانا ہے ویسے تو آدھا گھنٹہ کافی ہوتا ہے چلے جی اب ہم اس طرف ہم گندم کو تیاری کر لیے اس طرف ہم نے تڑکی کی تیاری کریں پیاس کو اچھے سے براؤن کر لیں ایک چمچ میں نے زیرہ ڈالا ایک بڑی چمچ یا دو چمچ آپ سکھا دھنیا دھڑا ڈال لیں اور اس کے بعد آپ نے دھڑی مرچ ڈال لیں آپ نے نمک ایک چمچ ایک سوڑ ڈال لینا ہے میں نے ذرا اپنے نمک مرچ تھوڑا سے زیادہ کونٹیٹی میں رکھے ہم تھوڑا کرا رہا کھاتے ہیں کہ ہاں پہ لیسن ادرک کا میں نے پاورڈر لیا وہا تھا وہ آپ نے ڈال لینا ہے آپ کے پاس اگر پیس ر پر ہم針 کو چلسے گا تھوڑا جا سا پانی ڈال لینا ہے گندم گل چکی تھی اس کے بعد میں سڑا رڈا cause مرچ دار ticking دورٰ طرح میں استعمال hacked útil گر نسک یاک مکس کر دینا ہے chase جیسے ہی آپ کا مکس ہو جئے اس کے بعد آپ نے اس میں زیادہ طوح دور قر aire کیا ہے تھânڈا ہونے کے بعد اسے سارے چکن� میں ڈال دینا ہے چکن کو ڈالنے کے بعد بس آپ کا کام پھر شروع ہو جاتا ہے اس کو گھوٹنے کا آپ نے تقریباً دس منٹ اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بازوں کی طاقت سے اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی مزیدار سا حریصہ تیار ہو گیا ہے میرا دیکھ کے دوبارہ موں میں پانی آ گیا ہے میرا روزہ ہے وائس آمر کرتے ہوئے آپ کو پتہ یہ چیزیں دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے تو بہت شاہ اللہ بہت مزیدار بنا تھا حسیب یہ کھاتا نہیں تھا لیکن حسیب نے اس تفاق آگے کہا ہے ماما کمال ہو گیا مجھے بہت پسند آیا اور دوبارہ بنائیے گا بار بار بنائیے گا یہاں پہ جی ہماری اب افتاری کی تیاری چروع ہو گئی جی یہ افتاری کے بعد والا ٹائم ہے اور حریصہ جو میں نے آج بنایا تھا یقین ماں نے بڑا ہی مزیدار بنائے اور اس کے لئے چائے کا ہونا بڑا ضروری ہے اس لئے کہ ہم لوگ چائے پییں گے تو جاگیں گے تو ساری رات عبادت کریں گے اور کون کون عبادت کر رہا ہے تاک راتوں میں مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں اور بس گی تیاری ابھی میں کر رہی ہوں میں نے کہا میں چائے بنا دوں سا ساتھ میری بچیاں کر رہی ہیں جی تیاری تاک رات کی کائنا خدیجہ جونسی ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے کائنا چائے بنا لو تاکہ پھر جاگ جائے ہم کائنا چائے بنا لو تاکہ پھر جاگ جائے ہم لیکن دراصل آخری اشرے میں تھکاوٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے باڈی بھی جونسی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اور یہ کائنات مزے کی بات دیکھو یہ ہی اشرا ہوتا ہے مانگنے کا اور اس میں نہیں ہم لوگوں نے جانا ہم باڈی پہ کیا مانگنے کیا بیچ بیچ میں اپنا کام ڈالی رہے ہیں ایڈی کون کون دے رہے ہیں ایڈی ہم سب سے 50 روپی ڈونیشن مانسی ہم ایڈی کے لیے سب اس کی ایڈی سینڈ کر دیں بہی بچاری اتنی غریب ہیں پچاس روپے پہ رازی ہو گئی ہے ہم کو ایڈی باسکٹ بھی نہیں ملتی ہے ہم بس کائنات پک ہیں اپنے اپنے نصیب ہوتے ہیں اور ریسے کے ساتھ ہو گئے خمیری روٹی اور چائے کے ساتھ لے رہے ہیں ہم لوگ یہ بڑر ان کو میں نے لگا دیا ہے ہم توسٹ کے ساتھ چائے ہے یا ایک سلائس تو بنتا ہے نا بھئی خوش میں آنے کے لیے لڑکی یہ کھاپ ہم روٹی میں کھائیں گا ہم سلائس میں کھائیں گے تم لوٹے رہیں گے تم لوٹے ہو جائیں گے جب لوٹے ہو جائیں گے موٹے ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ ہریسی کی شکل دیکھیں یہ اس کی شکل پہ یقین بنے پورا پورا جائیں اور اس کے ذائقے پہ بھی جائیں اور ایک دفعہ یہ ریسیپی ضرور بنائیے گا پاکت کا خزانہ بڑوں کو کر دے جوان بچوں کو کر دے بڑا اور عورتوں کو بنا دے سپر وومین یہ جی ماشاء اللہ دیکھیں میں یہ کیا خستہ سے یہ دیکھیں اس طرح کر کے سلائس بنتے ہیں ساتھ چائے کے ساتھ ساتھ ہاف روٹی کا بھی ہاف ہو گیا ہاف میں نے حسیب کے لیے رکھ لیا ہے یہ جو ان سے ہریسے کے ساتھ کائنات اتنی بے سبری ہے اس سے رہا نہیں جا رہا اس نے کہا میں جلدی سے کھالوں اور ختیجہ کی دعائیں چل رہی ہیں جو زور و شور سے اللہ اس کی بھی دعائیں قبول کرے اللہ اس کی بھی دعائیں قبول کرے اللہ آپ سب کی بھی دعائیں قبول کرے ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے جی اس میں اللہ تعالی سب کی دعائیں سب کی عبادات سب کی خواہشات کو اللہ تعالی پوری کرے جو ہماری جائز خواہشات ہیں قرآن پاک جب سے رمضان شروع آئے ہم نے پاس ہی رکھ لیا تھا کہ سپار جونسی ہیں یہیں سے اٹھا کے یہیں سے دوسرا لے لیا جاتا ہے اور سور قدر کی انتہا سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ سب کی دعائیں قبول کرے دیکھیں ہمارا پیارا پیارا بھائی ترابی پڑھ کے آیا ہے اور اپنے لیے ہمیری روٹی کو گھی لگا کے گرم کر رہا ہے اور ہمیں نہ تنگ کرتا ہے نہ ماما کو نہ ہمیں ہمیں تنگ نہیں کرتا ہمیں کند کرتا ہے سی بھی ہم کہتے بھی ہیں کہ ہمیں کرنے دو پھر بھی خود ہی کرتا ہے یہ میری پیسنیلیٹی ہے یہ میں کرتا ہی کرتا ہوں کیوں پڑھو سی بھی اپنے لیے خود ہی کرم کر رہا ہے کھانا کھنا کھائے گا اب ہم اپنا قرآن پڑھ رہے تھے ماما اپنا تسبیح کر رہی تھی تو اس نے کہا میں خود ہی بنا لیتا ہوں نیس ہو خود ہمیں دوسنا نے باہر سٹروری کھا لیا بہر مازے گا لیا Make you have Sir اس لائے میک نک něو بینے فٹ ہے ماما سب سے پہری بار چا میں چیسد ہوں گی اس سے کیا میں چیسد ہوں گی اس سے نہیں نہیں Watching ہوں گی تم اس سے اس سے لاں года اچھا تم لائے گی کے لیے ھے گا تو لائے گی میں چیسد ہوں گیا ضئرارو پائل ہے نہیں بھائے گھا نہیں ٹھیک آر اے دے ٹھیک آر کیا کالی نہیں آرہی دیکھیں بکا ہے لگا ہی کاشا میں نے کالی میں نہیں تھی اب آپ ساییار I am van I am not کالی اسی کا بچے کے بچے ریسز بڑھا بیٹا یہ بہت شرم ہے ریسز بڑھا بیٹا ساکھ رات میں عبادت کرنے والی بچے کو کالی کہہ رہے ہیں آرہی ساتھ سی انجلز بھاگ رہے ہیں تو مومی اس کو صرف ہوسن چاہیے مطلب یہ لاننی اور فکتی ساییاری ساتھ ساکھا کہ میں کھاؤ گی ہاں 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 کانت اس کا فائدہ ہے یہ دیکھ لیں جی 1.30 ہو گئے ہیں ابھی 5 minutes پہلے آئے ہیں کاشیف کے ہزار سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں اور کاشیف نے مجھے اڑا دی ہاں ہاں ناادہ گھنٹہ سوڑی سی بریک لے رہے ہیں قرآن وغیرہ بھی رکھیں تسبیح میرے بھی آت میں تو ہم نے کہا جب ریسٹ کر لیں تھوڑی سوڑی 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 وغیرہ کھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں خدیجہ نے بھی اپری دن کر دی مجھے پہلے بتاتی نا ممہ کیا مجھے میں لا لوں گی میرا خود پہلے گا مجھے سوڑی کھالی کھالی دوتھ یہ ایت کے دن مجھے ایت کے دن مجھے ٹھنٹ لگانا نہیں پڑے گا کانت وہ ہے دھوکا وہ ہے میرے سا کانت عبادات کا نور آرہ ہے تمہارے چیرے پہ عبادات کا نور آرہ ہے سٹوبری سے نہیں نور آنا عبادات کا نور آرہ ہے